بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹو دا ویسٹ وینڈ پائپیرسی بائیسے شیل ہے یہ شیلے کو سادہ سا ریویشنری آئیڈیالیسٹ کہا جاتا ہے یعنی اس کے ہاں وہ آئیڈیالیزم ہے اس کی نظموں میں اس کے شاعری میں یہ جو نظم ہے یہ پرومیتھیوس انباؤن میں ہے اس میں ویسٹ وینڈ کے پارے میں ویسٹ وینڈ کیا ہے ویسٹ ورڈ وینڈ یعنی ویسٹ وینڈ جو ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جاتی ہے یہ افکورس آٹم میں چلتی ہے خزا آم میں چلتی ہے یہ اس کے بارے میں ہے اور اس کے بیوٹی کو بیان کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ بنانے طور پر سٹینزاز کی شکل میں ہے وہ سٹینزاز میں ایک پروگرشن ہے ایک سے دوسرے دوسرے کے تیسرے کے دور جاتے جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں او وائلڈ ویسٹ وینڈ جاؤ بریتھ آف آٹمز بینگ اے مغربی ہوا تمہاری تم میں جو ہے وہ خزا کی جو ہے وہ سانس آئے یعنی کہ تم جو ہے تمہارا چلنا یہ بتاتا ہے کہ خزا ہیں اس وقت دوسرے کے دوسرے کے دلیو ڈیوو ہیں جس کی نظر آنے والے وجود سے انسن پریزنز جو ڈیوو ہوا چلتے ہیں یعنی کہ وہ ڈیووو چکے ہیں آٹم میں اب تم چلتی ہو تو وہ جو لیوو بھی تمہارے سات ساتھ اڑتے ہیں یعنی ان میں بھی زندگی آتی ہے وہ بھی ان میں ایک 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 ٹیویٹی پیدا ہوتی ہے وہ درڑ ہو چکے ہیں ان میں ایکٹیوٹی تم پیدا کرتی ہو like ghost from an enchanted enchanted flink جیسے روحیں جو ہیں وہ کسی جادوگر کے پاس سے بھاگتی ہیں yellow and black and pale and hectic red palestrian stricken multitudes یہ colors ہیں وہ dead leaves کے جو یہاں بیان ہوئے ہیں وداو who cherished to the dark wintery bed وہ ہے تم جو کہ لے کے جاتی ہو یہ chariot والا ہے وہ رات والا یہ chariot ویسے لفظ کوئی نہیں ہوتا لیکن اس کا یہاں معنی بنتا ہے کہ chariot وہ جو کہ لے کے جاتا ہے وہ لے کے جاتا ہے ان کو کس طرف جی dark wintery bed وہ bed وہی ہے flower bed وہ جاتے ہیں سردیوں کے لئے وہ مٹی میں چلے جاتے ہیں there are winged seeds winged seeds سے مراد ہے ایسے بیج جن کی کومپل نکلی ہوئے ہوتے ہیں جو پھوٹے ہوئے ہوتے ہیں where they lie cold and low each like a corpse within its grave اہاں وہ پڑے رہا تھے ہیں cold and low یعنی کہ ان میں جان نہیں ہوتی اور وہ جو ہیں وہ low ہوتے ہیں یعنی کہ ملکل low بھی یعنی کہ وہ کہا جاتا ہے مومن کے جی کچھ کو low ہے کوئی اس کا مطلب بھی ہے کہ وہ جوش نہیں ہے excitement نہیں ہے اس میں کوئی تحریک نہیں ہے وہ بس پڑا ہوا ہے پڑے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہوں گے جہاں وہ پڑے رہیں گے پھر دلائے like a corpse یعنی لاش کی طرح ٹکنکل نہیں وہ دفن ہو رہا ہے ونٹری بیڈ ہے وہ اتمنے وہ آگے خیر آتا ہے each like a corpse within its grave جو اپنی کور میں جو ہے وہ جو سے کور میں لاش پڑی ہوئی until thin your sister of spring shall blow یہاں تک کہ وہ جو blue sister of spring ہے یعنی کہ جو spring کی جو ہوا ہے جو بہار کی جو ہوا ہے جب تک وہ نہیں چل جاتی وہ اپنی grave میں اپنی کبر میں لاش کے طور پہ وہ بیج پڑے رہیں گے یعنی کہ اس کے بعد پھر وہ پہر سے پودا بنیں گے بہار میں جا کے جو خضاں ہیں وہ دفنا رہی ہے یعنی کہ وہ دبا رہی ہے بیجوں کو اور وہ بیج بعد میں بہار میں نکلیں گے ان سے پودا نکلے گا ڈرائیونگ سویٹ بیرڈ لائک فلوکس ٹو فیڈ این ایر وہ جو بیرڈ ہیں وہ اوڑ رہے ہیں وہ جو وہ پھر رہے ہیں اور ہوا میں ایک وہ تازگی کی ایک جان ایک خوشبو پیدا کر رہے ہیں with living ھیوز جان کیسے پیدا کر رہے ہیں ھیوز کے ساتھ وہ جو شیئر ہے کالر ہے ان آرڈر پلین ان ہل اور آرڈر یعنی خوشبو کے ساتھ پلین ان ہل میدانوں میں اور بہاڑیوں میں وائل سپیرٹ وچ آرٹ موونگ ایبری وائل سپیرٹ ہے یعنی وہ بس آہ وہ بھکاوو ہوکے پھر رہے ہیں ہر جگہ پھر رہے ہیں دیسٹوئر اور پریزرور ہیر اور ہیر وہ دیسٹوئر بھی بھر گے інنے رہے جب چلے گا تو مش چلے جب بچا دیا ہے یہ پہلا سٹرنز ہے اگل سٹرنز ہے داؤ ان دوز سٹریمز تو وہ ہو جس کی لہروں پہ جس کی بہاؤں پہ جس کی لہاؤں پہ میٹ دا سٹیپ سکائز کموشن وہ جو سکائز کموشن یعنی مومنٹ جو سکائے گئے یعنی بادروں کا آنا جانا وہ جو ہے وہ تمہاری ان ماری لہروں یعنی ہوا چلتی ہے تو اس ہوا سے وہ جو بادل ہیں وہ قڑتے پھڑتے نئے بنتے رہتے ہیں لوز کلاوڈز لائک ایرٹھ ڈکینگ لیفز آر شیڈ وہ جو ڈھیلے یعنی کہ وہ جو بیکار ہو چکے ہیں وہ جو اپنا کام کر چکے ہیں ڈکینگ لیفز کی طرح وہ شیڈ ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ بھی چلا جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ بھڑ جاتے ہیں شکھ فم در ٹینگلز بوز بہنز بوز اف ہیون و آشن، وہ شک یعنی کہ وہاں سے وہ شکھ جو ٹینگی ہو تی ہے اس کو ہلائے جاتا ہے یا اکدم اس سے گاتا ہے شکھ وہ اگدم ہلانا ہے نامو؛ڑاٹ ایہنہوں نے ایسا ہلا ہلا کر چاہے مجھگو کسی ٹینی ہلائی گئے ہیں اور وہاں سے بادل چلے گئے ہیں خواہے پہ کئی کہاں سے چلے گئیں ہیں تی؟ ٹینگل بوز اف ہیون و اوشن جو وہ بوز وہ بو ہے اس کی تہننگ جس پہ وہ کھڑے تھے کس کی کھڑے تھے وہ اسمان پہ وہ کھڑے تھے وہاں سے پچھے لگئے ہیں اور وہ سوندر پہ تھے وہاں سے پچھے لگئے ہیں angels of rain and lightning there are spread on the blue surface of thinny airy surge like bright hair uplifted from the head اب angels of rain and lightning وہاں آئے گئے ہیں وہ پھیل گئے ہیں وہاں پہ اس blue surface blue surface یعنی کہ اس کا جو sky کا جو original karara ہے according to جس طرح بیان کے جا رہا ہے یعنی کہ وہ صاف ہو گئے ہیں بلکل اسمان پہ جا ہوا ہے اسمان پہ angels of rain and lightning یعنی کہ وہاں بارش اور بجلی کا سوان تیار ہو گیا ہے وہ اور وہ ایسے ہے جیسے bright hair uplifted from the head of some arses miniard جیسے وہ کوئی savage woman کے بال ہوتے ہیں وہ بھوہ یعنی کہ بغیر کسی روٹو کے وہ بس اڑائے ہوتے ہیں بغیر کسی veteran کے اور بغیر کسی control کے بس یعنی بکابو ہو کر اڑائے ہیں which a miniard ہے یہ ایک savage woman ہے اور اس کا الگریق میتھولوجی سے ملتا ہے even from the dim verge of the horizon to the zenith hide dim verge of horizon بالکل وہ آخری ہے جو اف کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے لے کے اس کی zenith hide تک وہ یہ سارا کچھ وہ یہ ہو رہا ہے the locks of approaching storm وہ جو ہے وہ ان کے جو رخ ہے approaching storm کے وہ ہر جگہ ہی آ رہا ہے وہی جو angels of rain of lightning ہے rain and lightning ہے وہ یہ ہے locks of approaching storm یعنی کہ توفان آنے والے توفان کے جو کی جو سمت ہے وہ ہر جگہ پھیل گئی اور وہ agents of light and lightning تاور ڈرج تاور ڈرج تاور ڈرج تاور ڈرج تاور ڈرج of the dying year موسم سال کے ختم ہونے جو ہے وہ گیت گاتے ہیں وہ جو دکھی گیت ہے کہ اس آل ختم ہو گیا اس کا تم گیت گاتے ہیں کون obviously وہی وہ جو locks of approaching storm ہے to which this closing night will be the doom of a lost sculpture جس کا یہ رات جو ہے وہ doom ہوگی گمبت ہوگی کسی کا watch capture scripture وہ ہے وہ پتھر کی بنی ہوئی قبر ہے سادہ الفاظ میں scripture جیسے کہا گیا ہے یہاں بہت کہ وہ جو ہے یہ جو رات ہوگی جس پہ storm آ رہا ہے یہ اس کا سمجھ لیں کہ اس کا اس کی خبر ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے یہ سب کچھ جو ہے وہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا vaulted with all die congraded might or vaulted یعنی کہ وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا بند ہو جائے گا بلکل بند کر دیا جائے گا کسی سے congraded might بلکل وہ جو ساری جو مشترکہ قوت ہے تمہاری کس کی مشترکہ قوت وہ جو سٹوم ہے یا وہ جو وند ہے اس کی مشترکہ قوت سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ قید ہو جائے گا جو سارا کچھ جو ہے اب یہ might کون سی کس چیز might ہے وند کی بات ہو رہی ہے congraded might of weppers جو water weppers جو وند کے ساتھ آ رہے سالی ایٹموسفیر بلیک رہن پائر ہیل برس اور ہیر اور ویپر سے بلیک رہن اور ہیل ہوگی بلیک رہن کیوں کہا گیا بلیک ایٹموسفیر ہے اس میں جب وہ پڑے گی پانی جب گزرے گا وہ اس میں شامل ہو جائیں گی اور وہ ڈار کر رہن ہوگی یعنی یہ اندھیرہ ہوگا اس میں اور اس کو بلیک رہن کہا گیا دوسرا ختم ہوگیا تیسرا تو ہیل ایٹموسفیر دریم مخاطب مخاطب کیا رہا ہے اس سے پہلے مخاطب مخاطب کہا گیا گرمیوں میں نہیں اٹھتے گرمیوں میں سوتے رہتے یعنی کہ بلو میڈی 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 یورپ اور ایفریقہ اور ایشیا کے درمیان ہے اس کو میڈی میڈی کہتے بھی سوی سنین کیونکہ یہ درمیان میں پوری دنیا کے درمیان میں مخاطب مخاطب اس کیسی کرسلائن سٹریم یعنی اس کے سٹریم وہ ایک آواز پیدا کر رہے اور اس آواز بہتر لوری اس کو سلا جاتے ہیں میڈی ٹی بی سائیڈ پونس آئیلنڈ بی 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 ایک شہر ہے رومن سیڈی جو گول نیپلز میں ہے اس کی طرح سے کہا گیا کہ اس کا ساحل ہے جو کی بطری ساحل ہے جہاں پہ وہ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے اس کے پیچھے جو جو پرانے پیچھے اور ڈاور اس دنے کے تھے یعنی وہ بھی کامتے ہیں جس پک یہ جو وی 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 چلتی ہے تو کامتے ہیں جو 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 جگے ہیں مجھے پیرا سی طاور سا وہاں موس جو جو جڑی بوٹیاں جو خدر ہوتی ہیں اور فلاور جو ہیں وہ ان کی ان کی کروز سے ان کی ان کے ہوا جو ان سے ہو کے ہوا جو آرہی خوشبو ہے اس سے جو وہ اتنی سو 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 جاتے ہیں اس حد تک خوبصورت ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا سو اس پاٹ آٹلینٹک لیول پاور جو اس کی طاقت ہے اس سے آٹلینٹک کے لیول آٹلینٹک لیول سی ہے اس سی کی جو طاقت بڑھتی ہے اس کا لیول آٹلینٹک لیول یعنی اس سی لیول ہے اس میں جان آتی ہے پاور اس سے چشمیں نکلتے ہیں جب نیچے جو وہ پھوٹتا ہے اور جو سی پھولیج ہے یعنی وہ جو آٹلینٹک کے اندر جو پھوٹ ہماری آواز سنتا ہے وہی آواز جو ہے وہ جو پیدا ہو رہی ہے ٹکرانے کی وجہ سے وہ جو گزرنے کی وجہ سے وہی آواز پیدا ہو رہی ہے اس کو سنتا ہے اس کا دوسرا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اس کی مومنٹ کو چونکہ محسوس محسوس رہا ہے تو اس کو پویٹ کی پویٹ کی لینگویج میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ آواز سن رہا ہے اور فورا نہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور کامتے ہیں اور یہ نیسہ در فادمہ وہ کامتے ہیں اور وہ خود کو خراب کر لیتے ہیں دوسرا فادمہ کہہ سکتے کہ وہ مر جاتے ہیں یعنی وہ جو ہوا ہے وہ اتنی مزے دار ہے ایک تو وہ چیز کو کرتے دوسرا وہ فورا نہیں مر جاتے ہیں آو ہیر سنو اب چوتھا تینزہ ہے یہاں وہ اوہیر جو کہا آیا تھا کہ جو پیشے پہلے دوسرے اور تیسر سنو میں جو آخر میں اوہیر آیا ہے اس سے کیا مراد تھا وہ یہاں بیان ہوتا ہے کہ وہ ونڈ کو مخاطب کر رہا ہے کہ میری بات سنو وہ یہاں وہ اس کو بیان کر رہا ہے چوتھے شنزہ میں اگر تو میں ایک مراد پتہ ہوتا تو تم مجھے لے کے جاتے اپنے ساتھ اڑھا دے اگر میں ایک تیز اڑنے والا بادل ہوتا تو تم تمہارے ساتھ اڑھتا بیانیتھ بیانیتھ دائی پاور انڈ شئیر ایمپلس او دائی سٹرنٹ کہ میں تمہاری پاور کے زیر اثر ہوتا اور میں تمہاری قوت کو محسوس کرتا میں اس کا حصہ بنتا میں اس سے فائدہ اٹھاتا میں اس کا لٹھ لیتا ہاں لیکن میں جو ہے وہ تم سے کم آزاد ہوتا ہاں انکنٹرولیبل ہے بے قابو یعنی کہ تم بلکلی تمہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے نوالہ جب میں جوان ہوتا کم از کم میں جوان ہوتا اس سے یہ ایک نتیجہ نکال جاتا ہے کہ یہ جس وقت لکھی جا رہی ہے اس وقت وہ بڑھا پہ ایک یہ پرسپیکٹی سے لکھی جا رہی ہے یعنی کہ وہ پویٹ از ایف جنرلیٹر ہے یا پویٹا وہ بوڑا ہے اگر میں جوان ہوتا اور شاید میں تمہارا ساتھ ہی ہوتا ہوتا یہ یہ کہ جسے عزمان میں گھومنے کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا یعنی کہ جسے جسے تم ہوتا 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 تھا تمہارے ساتھ ساتھ گھومتا جس میں اس وقت تھا یعنی اس وقت میں جوان تھا جس میں ساتھ سکٹریہ سکائی سپیڈ تو سکٹریہ سیمڈ ویئین جب میں تمہاری سپیڈ کو سرپاس کر سکتا تھا اس وقت یہ بات کرنا تو ممکن نہیں تھا جو میں اب کرنا جا رہا ہوں کیا ہے اپنی ضرورت میں اس حالت میں اس بری حالت میں مجھے اڑاؤ ایسے مجھے اٹھاؤ ایسے جیسے کوئی لہر ہوتی ہے جیسے کوئی پتہ ہوتا ہے جیسے کوئی بادل ہوتا ہے میں زندگی کو صحیح سے اس چیز کا مزہ لوں اور میں اس مزے اس کا مزہ چکھوں میں بلیڈ تک ایسے مزیدہ ایسے چین اور باور ون تو لائک تھی سویفٹ اور پراؤڈ سالوں کا وزن ہے سالوں کی جو زندگی جو گزار دی ہے وہ جو معاملات کر لی ہیں زندگی کے ساتھ اس نے جو ہے وہ پان دیا ہے اور آجز کر دیا ہے مجھے بھی تمہاری طرح مجھے بھی سکھایا نہیں جا سکتا میں بھی جو ہے وہ اپنی ہی میں میں ہوں اور مجھے بھی وہ ایک پراؤڈ ہے میرے اپنے مجھ میں میں یہ ہوں یعنی میں اور تم جہاں وہ پھنس چکی ہیں ایک خاص کنڈیشن میں چوتھا سنجا تھا پانتہ سنجا اس میں وہی والی بات ہے جو پہلے کی گئی ہے لیکن ذرا سمجھے اس سے آگئی ایک چیز ہے میک می دائی ایئر بناو ایک مسیح کا آلہ ہے ایون ایسا جنگل بھی ہوتا ہے جیسے جنگل بھی ہوتا ہے بلکل ایسا یہ نیر میں بھی ہوا گزرتی ہے تو اس میں آواز پیدا ہوتی ہے ترمال آف دائی مائٹی ہارمونیز یہ گزرنگ نے ایک دیکھر ایسا ڈیپ آٹرنومل ٹون ایک سویٹنس اور بپورد آہور وہ جو تمہاری ہماری جو میٹی ہارمونیز ہیں وہ جو ہارمونیز ہیں وہ جو جو موسیقی ہے وہ جو سورہ ہیں وہ جو ان دونوں کو مجھے بھی اور جنگل کو بھی تو وہ ایک آٹو نومل ٹون دیں گے تو سویٹ داؤ ان سیڈنس ایک آٹو نومل ٹون جو آٹومیٹکلی بجتی رہ گی اور وہ سویٹ ہوگی لیکن وہ سیڈنس میں بھی ہوگی اس میں دونوں چیزیں ہوں گی بی داؤ سپیرٹ فیرسس مائی سپیرٹ بی داؤ می تم ہو جاؤ ایک نڈر سپیرٹ ایک نڈر سپیرٹ ایک نڈر اسسٹنس سیک انٹی اور مای سپیرٹ پی داؤ می تم جو ہے وہ میں ہو جاؤں پی ٹی سوان یعنی جس کو کوئی خیال نہ ہو بس اپنی جو جی میں آئے وہ کرے ڈرائی مائی ڈیڈ تھوٹس آور دا یونیورس میرے جو خیالات ہیں جو مردہ خیالات ہیں انہیں دنیا میں گھما ہو یعنی کہ وہ جس کو ہوا چلے گی اس میں یہی مرس ہے موسیقی پیدا ہوگی اس میں موسیقی پیدا ہوگی اور وہ پھر وہ پھیلے گی اور لوگ اس سنیں گے آور دا یونیورس لائک ویڈر لیوز ٹوککن نیو برث جیسے ٹوٹے ہوئے جو پتے ہوتے ہیں جدہ ہوئے پتے ہوتے ہیں وہ نئی زندگی کلیے راستہ بناتے ہیں جس کے لئے پتے ہیں اور بے انکانٹیشن اس کے لئے پتے ہیں وہ دیگے اور انکانٹیشن یعنی کہ منٹر پڑھنا ہے جدہ ہو کر رہا ہے اس سے وہی ہے جو اس کی تھوٹ سے اس سے پھیل جاؤ as from an uninstinguishable heart ashes and spark my words among mankind میرا جو ہیں وہ لفظ ہیں وہ انسانوں میں پھیل جائیں sparks ashes کے فارم میں ashes یعنی کہ وہ چیز ختم ہو گئی اور sparks وہ چیز جوش میں ہے be through my lips to unawaken earth میری بات کو لکھا جاؤ be through my lips میرے موں سے میرے موں کے ذریعے سوئے ہوئے سوئے ہوئے زمین کی طرف سوئے ہوئے دنیا کی طرف the trumpet of prophecy وہ لے کر trumpet یعنی کہ وہ شور مچاؤں بھیلا بچاؤں prophecy کا پیشن گوئے گا oh wind winter comes can spring be far behind کہ اگر سردیاں آگئی تو بہار بھی دور ہوگی یہ ہے اپوئی اور ٹو دہ ویسفنڈ بائے پیرسی بائے سے شہل ہے موسیقی موسیقی